مہربان رحم سزا موتل ہونے کے بعد مسترد کر دیے گئے ہیں تو کیا صورتحال ہے کہ الیکشن کس طرح ہوتے ہی اس وقت دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں جناب آپ ٹھیک ہیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن ہوتے پہلے تو یہ بتائیں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو جی بالکل آٹھ فروری کو الیکشن ہونے چاہیے لیکن فری اینڈ فیر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں اور فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہوں گے پھر اس الیکشن کو کوئی نہیں مانے گا اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس وقت بھی ٹائم ہے تمام اداروں سے ہم عدلیہ سے الیکشن کمیشن سے نگران حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں استدا کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن جو ہیں ملک کے اندر کروائے جائیں لوگوں کی اگواکاریاں ان کے تیہیت کنندے تجویز کنندے اٹھانا اور پھر سیٹی فائیڈ ابھی کوبیاں نہ دینا پھر اس حوالے سے جو ہماری درخواستیں ہیں ان کو لیٹ فیصلہ دینا تو یہ ساری چیزیں ختم کی جائیں اور ہم تو یہ کہتی نہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ پروٹوکول دیے جائے ہم تو کہتے ہیں ہمیں گھر بیٹھنے دیے جائے ہمیں لڑنے دیے جائے ہمیں فیلڈ میں اترنے کا موقع دیے جائے پروٹوکول آپ نے جن کو دینے ہیں وہ دیں جن کو آپ نے سلوٹ مارنے ہیں وہ ماریں لیکن جو ہمارا حق ہے جو آئین ہمیں حق دیتا ہے کوئی بھی شہری ہے اس کو حق ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ الہاق کر سکتا ہے وہ پارٹی بنا سکتا ہے آپ کسی کو الہاق کرنے کی اوپر پابندی ہے کوئی کسی پارٹی کے ساتھ جڑا ہے تو اس کو اٹھایا جا رہا ہے کوئی کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو روکا جا رہا ہے تو یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے اور اس ملک کی جو اسی فیصد عوام ہے اس کی یہ توہین ہے کیونکہ اگر آپ ایسے ہی کنٹینیو رکھیں گے تو پوری دنیا میں ہمارا کیا جگ ہسائی ہوگی پوری دنیا میں میسج جائے گا کہ یہ جمہوریت ہے ان کی کہ اپنے ہی لوگوں کی اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اپنے ملک کے اندر ہی جمعہ کشمیر ہم نے بنا دیا ہے اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ ہی ایسا سلوک کیا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام کو اس زمداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور تمام سیسی جماعتوں کو بھی اس کے اوپر بلکل دوبارہ سوچنا ہوگا اگر آپ واقعی الیکشن چاہتے ہیں اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہیلو افلا ہو تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گے اچھا عمران خان نے کاغذات بھی جو مسرت کیے گئے اور کہا گیا کہ ان کی سزا موتل ہوئی ہے نا اہلی موتل نہیں ہوئی تو اس سوالے سے کیا کہیں گے کہ کاغذات اب باستر تریسر کے تحت تو کیس بھی سپریم گورڈ کے سٹیم چل رہا ہے اور نواز شریف بھی نا اہل ہیں تاہیات دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف جو ہیں وہ تاہیات نا اہل ہیں ان کا کیس خود ہی کسی اور درخواست کے اندر اٹھا لیا گیا اور ایک طرف عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والا جو معاملہ ہے وہ سٹل جو ہے بھی پینڈنگ ہے ان کی درخواست کی اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھا جائے اور باہر سے آپ نے دیکھا کہ وہ بادشاہ السلاموں کو جس طرح سے لائے گیا جس طرح سے کمیشن نے سلوٹ مارے جس طرح سے سی سی پیو نے سلوٹ مارے جس طرح سے ہلیکپٹر جو ہیں وہ پورے میڈیا کی اوپر چلتے رہے سارا دن ایک طرف عمران خان کی تصویر کی پابندی ہے عمران خان کی تقریر کی اوپر پابندی ہے کہ ٹی وی چینلز کی اوپر چل نہیں سکتی اور دوسری طرف ان کو پروٹوکول دیے جا رہا ہے جو کہ ایک واضحہ میسیج دیے جا رہا ہے کہ ان کو بٹھایا جائے گا لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے قوم چاہتی ہے کہ خان آئے قوم جو ہے وصیفی سے دوام جو ہے اس نے فیصلہ اپنا کر لیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عمران خان آئے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے یا عدالتوں کو یا نیب کو یا ان کو سب کو مینج کر کے وہ چاہتے ہیں کہ وہ منصب کی اوپر بیٹھیں تو ایسا ناممکن ہے اور تمام عدالتوں کو اور جو نیب اور باقی ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ انصاف جو ہے وہ ہر شریف کو پرام کیا جائے اور بھی یہاں دیکھی ہے کہ آروز نے تجویز کنندہ کو روک لیا لیکن عمران خان کے جو لاہور سے کاغذات مسترد ہوئے ہیں اس کے اندر ایک بڑی وجہ ان کے تائد کنندہ تجویز کنندہ کا غلط انتخاب تھا اتنی بڑی غلطی اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ جو وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں ان کی قانونی ٹیم سے کیوں اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے دیکھیں بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے حلقوں کے اندر گڑ بڑی اس طرح سے کر دی ہے کہ حلقوں کو چینج کر دیا وہ اس کا جو میپ ہے وہ ہمیں فرام نہیں کیا گیا اس کی بارڈ نیزائن ہے فارم 28 ہے وہ فرام نہیں کیا گیا اب میری گزارے سن لیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی ایسے لیڈر کی جو ان کا ہے جن کی اوپر جینمن اعتراضات ہیں جنہوں نے آج تک ایون فیڈ آپارٹمنٹس کی رسیدیں نہیں دیں جنہوں نے آج تک تصیلات نہیں دیں میں یہاں کو اس لئے ٹوک رہا ہوں یہ غلطی ہم نے دیکھی تھی شاہستہ پرویس کا لاہور کے اندر الیکشن ہوا تھا جمشد چیما نے اپنے کاغذات جمع کروایا تھے انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی کہ اس وقت تو حلقہ بندیاں نہیں تھے تبدیل ہوئیں وہ جانبوچ کر غلطی کی گئی تھی کیونکہ انہیں معلوم دا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے اور اس الیکشن کے اندر بھی ان کے کاغذات جمع کرواتے ہیں عمران خان کے کاغذات جمع ہو رہے تھے کسی اے بی سی ڈی کے کاغذ نہیں تھے وہ جس کے اندر یہ غلطی جو ہے وہ درائی جاتی یا اس کو بالکل اگنور کر دیا تھا مجھے یہ بتائیں یہاں پر تو انہوں نے ہلکے جانبوچ کر چینج کی آگے پیچھے کر کے انہوں نے شو نہیں کروایا اور انہوں نے اس کے اوپر اتراز لگا دیا میاں والی میں کیا ہو گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف بہانہ ہے عمران خان کو سائٹ پر کرنے کا سپریم کورٹ میں کیس کیوں نہیں لگ رہا صرف بہانہ ہے کہ عمران خان کو سائٹ پر کیا جائے وہاں پر نواز شریف کی نائلی کی اوپر اتنے زبردست ریمارکس دی جاتے ہیں کہ ایک شخص کو ایسے نکالا گیا اس کو یہ کیا گیا اس کی تاہیاد نائلی کی گئی جو سزا ہے وہ تاہیاد دی گئی اس کی جو سزا ہے وہ دیکھنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے تھا ڈکٹیٹر نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا صرف کیا ہے معاملہ نچوڑ کیا ہے اس شخص کو فائدہ دینے کے لیے اور عمران خان کو جھوٹے مقدموں میں اندر ڈالا ہو گیا ہے اس کی اوپر اگر عدالت کہے کہ ہمارے تک درخواست نہیں آئی یا ہمیں پتہ نہیں آئی یا عمران ریاض کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر اس کی اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں پھر آپ کے سامنے یہ سسٹم سارا کیسے ایکسپوز ہو رہا ہے ہاں بلکل کل ہم نے دیکھا بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو مسنگ برسند ہے وہ خود نہیں آئے تو یہ کبھی آ سکتے ہیں مسنگ برسند خود کبھی یا ان کے لوائکین میرے بھائی سنیں اگر آپ کو اٹھا لی جائے اور اٹھا کے آپ کے اوپر تشدد کیا جائے اور آپ کو یہ بھی کہا جائے کہ آپ نے میڈیا کے اوپر نہیں بتانا کہ کس نے اٹھا ہے اور پھر اگر آپ آ کے جو ہی آتے جائیں اور آپ پارٹی چینج کر دیں تو کیا میں اندہ ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کس کے ساتھ ایفلییشن تھی آپ کے گھر والے درخواستیں دیتے رہے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ واقع ہوا ہوا ہے اس کو برامت کیا جائے اور آپ اچانے آ کے پریس کانفرنس کریں تو کیا عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا عدالتیں اس چیز کی کھوجنا نہیں کر سکتی کہ کیا ان کے گھر والوں نے غلط درخواستیں دیئے ہیں جو اس بندے کو واقعی اٹھایا گیا ہے اس کی لوکیشن کہاں پر ٹریس ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پر یہ بھی دیکھا جائے کہ اس نے پریس کانفرنس آ کر کیوں کی ہے اس کی پارٹی تو دوسری تھی اور آج آ کر وہ مزمت کیوں کر رہے ہیں تو اس کی اوپر اگر یہ کہے کہ درخواست میرے پاس اس کی اوپر اگر یہ کہے کہ درخواست میرے پاس لے کر آئے تو میرا خیال میں پھر ایسی عدالتوں کو بند ہی کر دینا چاہیے اگر عدالتیں یہ کہیں کہ ہمارے پاس ہی کوئی آ کر درخواست دے گا اور جہاں پر درخواست نہیں دی جاتی ڈسکوالیفیکیشن کی وہاں پر نواز شریف کو آئیل کرنے کے لیے کودی معاملہ اٹھا لیے جائے ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی اوپر نوٹس لے لیے جائے اور ایک جو ایک پارٹی جو ہے اس کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے جتنے اس کے ورکرز ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے ان کو اغواہ کیے جا رہا ہے جمشید دستی کی ویڈیو کیا نہیں پہنچی چیف صاحب کے پاس کیا وہ جو حلفن کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی اوپر کیوں نہیں شوک اپنا اگر کیا جائے گا تو بولنے والے تو بولیں گے سپریم کورٹ تک جائیں گے اگر امنان خان کے لاہور الیکشن ٹربیونل سے بھی کاغذات مسترد ہوتے ہیں تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مسترد نہیں ہونے چاہیے اور جہاں پر سپریم کورٹ میں معاملہ ہے تو انہیں عدالت کا اس کی اوپر آج واضح طور پر کاروائی ہونی چاہیے صرف کاروائی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تاریخ دے دی جائے بلکہ جن لوگوں نے آئین کی دھجیں اڑائی ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور تیسری بات ہی ہے کہ خان صاحب کے پیپر ایکسپٹ ہونے چاہیے اگر نواز شریف کے ایکسپٹ ہیں تو اس خان صاحب کے کیوں نہیں ہے آپ کے بھی تو ریجیکٹ ہوئے ہیں میرے ہوئے ہیں جی کہ آپ نے گاڑی نہیں بتائے اور اس لی وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ میں پاکستان طریقہ انصاف سے ہوں اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو ہے عمران خان کے کاغذات نامددگی سے متعلق جو ہے وہ بلکل آہ فیس بھی کریں گے چیزوں کا سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے اس کے علاوہ آہ جو سپریم کورٹ میں کسیز چل رہے ہیں وہ بھی مکمل طور پر جو ہے آہ ان کا بھی حال ہونا چاہیے ایک شخص کو جو تاہیات ناہیل ہے اس کو اہل کرنے کے لیے یہ تمام ایکسرسائز جو وہ کی جا رہی ہے آہ نئی مہدر پنجوتہ سے آہ جو اس قد عمران خان کے وکیل بین سے ہماری بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس وقت سے مزید جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ تک پہنچائیں گے اللہ نکے بعد